موسیقی گریٹر ہیدر آباد موسپل کارپریشن کی عوام کو وہاں کے تمام اوٹرز کو رائے دہندگان کو اپنی جانب سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پولنگ کے دن نکل کر اپنے اپنے اوٹ کا استعمال کیا باوجود اس کے کہ ابھی بھی پورے ملک میں اور ہر جگہ پر کرونا وائرس چل رہا ہے اور اگر پولنگ پرسنٹیج میں اور اضافہ ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا مگر جنہوں نے نکلا اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور کیونکہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کرنے کا اور جو عوام کو ایک موقع ملتا ہے پانچ سال میں ایک مرتبہ اپنے اوٹ کو دالنے کا انہوں نے اس کا استعمال کیا دوسری جانب میں ساتھی ساتھ ہمارے پاٹی کے تمام ممبرز کا اراکین کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑی محنت اور جستجون ہونے کی اور ساتھی ساتھ جو چموالیس بلدیا کے کارپریٹرز ای ڈیویجنز پر منجلس کے امیدواروں کامے ملی میں وہاں کے تمام موٹرز کو راہ دہنگاند کو وہاں کے بزرگوں کو عزتدار ما اور بہنوں کو غیور نوجوانوں کو ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایم آئی ایم کی جو کامیابی ہوئی ہے پانچ سال پہلے بھی ہمارے پاس پورٹی فور کارپریٹرز تھے اور جب ہم ساٹھ منسپل وارڈز پر انتخابات میں حصہ لیا تھا اب کے بار ہم نے ففٹی ون منسپل ڈیویجنز پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا اور اس میں سے ہم نے چموالیس منسپل سیٹس پر کامیابی حاصل کی میں ہمارے تمام پارٹیز کے میلیز کا پارٹی کے برانچ پریزیڈنٹس کا بوت پریزیڈنٹس کا ان سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ٹیم ورک کی اور نہ صرف الیکشن کیمپین کے دوران بلکہ ایم آئیم پارٹی سال کے بارہ مہینے عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور ان کے درمیان میں رہ کر ان کے اچھے میں ان کے برے میں ان کے تکلیف میں ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی ہے اسی لیے کہ ہمارا یہ کانسٹنٹ عوام کے درمیان میں رہنا ان سے ملاقات کرنا عوام کو دستیاب رہنا یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیسیبول رہنا وہ بھی ہماری کامیابی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ساتھی ساتھ جب تین مہینے لوق ڈاؤن تھا اس درمیان میں ایم آئیم پارٹی کی طرف سے لوق ڈاؤن میں غریب عوام کی خدمت کرنا ان میں تمام ریشنڈ کٹس کو ان میں جا کر ان کو پہنچانا گھر تک پیشنٹس جو بیمار پڑ رہے تھے ان کے لیے اسپطال میں انتظام کرنا اور پھر جو حدراباد میں سو سال کے بعد اتنی زیادہ بارش آئی اس دو تین دن کے اندر جو ایم آئیم کے تمام ذمہ داران نے محنت کی اور بعد میں ہم نے ان کو جو ریلیف پہنچایا یقیناً وہ بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کیا بہرحال میں تمام اپنے پارٹی کے ذمہ داروں کا اور یہ ہماری کامیابی پوری میں ہمارے پارٹی کے میمبرز کو کریڈ جاتا ہے اور ان تمام وارڈز کے اوٹرز کو کریڈ جاتا ہے ایم آئیم پارٹی نے ففٹی ون ملسپل سیٹس پر کنٹیس کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ کونسٹنسی میں ہم نے فٹی فور ڈیویجنز میں سے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری منسپل وارڈز پر ہم کو کامیابی ملی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہیدراباد پارلیمنٹری سیگمنٹ میں فٹی فور منسپل ڈیویجنز ہیں جس میں سے ایم آئیم نے تھٹی فور پر کنٹیس کیا اور تھٹی تری پر ہم نے کامیابی حاصل کی یہ پان سال پہلے بھی ایسا ہی تھا دوسرا سکندراباد میں ہم نے بارہ سکندراباد پارلیمنٹ کانسٹنسی میں بارہ منسپل وارڈز میں کنٹیس کیا اور نائن منسپل ڈیویجنز پر نو منسپل ڈیویجنز پر الحمدللہ ہم کو کامیابی ملی ویسے ہی ہم نے تین منسپل وارڈز ملکاجگری پارلیمنٹ سیگمنٹ میں ہم نے انتخابات مصہ لیا ہم کو کامیابی نہیں ملی دو منسپل ڈیویجنز ہم نے چیوڑلا پارلیمنٹ کانسٹنسی میں ہم نے لڑا اور دونوں پر ہم کو کامیابی ملی تو میں پھر سے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے ہم پر بہت بڑا رحم اور کرم کیا اور ہماری پارٹی کو ان غریب عوام کے دعاوں کو خبول کیا اور ہم کو کامیابی سے ہم کی نار کیا ہمارے جو چموالی سیٹ تھے الحمدللہ ہم نے اس کو ریٹین کیا اور جو سات منسپل وارٹس پر ہم کو کامیابی نہیں ملی اس کے تعلق سے ہم لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے مگر میں نے ہمارے تمام جتنے والے جتنے بھی نئے نو منتخب شدہ یا نیو کارپریٹرز ہیں ان سب سے میں نے بات چیت کی ہے اور ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب کل سے آپ لوگ تمام اپنا کام کا آغاز شروع کر دیجئے ہم نے جو عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کلی سے وقت شروع ہوتا ہے اور ساتھ ایساتھ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ تمام کو کہ پرانا پل ڈیویزن سے راج موہن چوہتی مرتبہ ایم آئیم پارٹی کے منسپل کارپریٹر کے طور پر جیتے ہیں کاروان سے ہم نے سومی یادف کو ٹکٹ دیا تھا راجنر یادف صاحب کی جگہ پر ان کو کامیابی ملی تو یہ ہماری پرفارمنس تھا جس کو ہم میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور ہمارا جو اگر آپ بولیں گے کہ سٹرائک ریٹ ہے ففٹی ون منسپل وارڈز میں یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین سٹرائک ریٹ رہا ہے اب آپ کا جو بنیادی سوال ہوگا کہ بی جے پی بھی جیتی یقیناً بی جے پی جیتی ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جمہوری طریقے سے بی جے پی سے مخابلہ کریں گے اور ہم کو پورا یقین ہے کہ ان کی بڑھتے ہوئے کامیابی کے خدم کو انشاءاللہ ہدر آباد کی عوام بلکہ پورے تلنگانہ کی عوام اس کو روکے گی اور مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ تلنگانہ میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہوتااللہ یہ بی جے پی کی جو کامیابی ہے وقتیہ کامیابی ہے یہ اس وقت تک اتنی کامیابیاں ان کو نہیں ملیں گی اور مجھے عوام کا فیصلہ ہے ہم ہماری کیا بولنا چاہئے ہماری خواہش کے برقس فیصلہ آیا بی جے پی کے حد تک مگر ام آئیم پارٹی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام بڑی محنت کی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور حدر آباد کی عوام نے ہم کو دیا ہے شکریہ سر آپ جب لوگ سوا جنو میں چار سیٹے بی جے پی جیت جائے تھی اس سمیں بھی آپ نے کہا تک کہ یہ وقتیہ کامیابی ہے ہم ان اس کے بعد یہ کامیابی ہے نہیں دیکھئے سنیے سنیے دیکھے دیکھے دیکھئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں میں اس لئے نکار رہا ہوں کہ ذرا وہ آنک پہ تو نظام آباد میں منصفل الیکشن ہوا بی جے پی کا ایم پی ہے وہاں پہ کتنے سیٹ ایم آئیم جیتی بی جے پی کا ایم پی ہے نظام آباد میں ایم آئیم نے کتنے سیٹ جیتی سولہ سیٹ جیتی ہم تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوگا یہ الیکشن کا ورڈکٹ ہے منصفل الیکشن ہے تھوڑا اونچ نیچ ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں تو پریوی نہیں ہوں نہ مجھے اختیار ہے ٹی آر ایس پارٹی پر بولنے کا مگر مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے کیا کرنا چاہیے کیا صحیح کرنا چاہیے کتنا اچھا کرنا چاہیے اس کو دیکھیں گے مگر ان کے پارٹی کا مسئلہ ہے سر ابھی میئر 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 اور ڈیپٹی میئر کے لیے یہ بات آتی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے چونکہ آپ کا سپورٹ کم ہو پرسات صاحب ذرا تھوڑا خوشی کا موقع ہے آج تے ایک رات چھوڑ دو آپ لیکن بہت اہم بات ہے ہاں بلکل اہم ہر چیز اہم ہے اتنی بڑی کامیابی ہم کو جو ملی ہے وہ یقینہ نے بہت بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے اور ہم فیصلہ کریں گے بیٹ کے بات کریں گے کل میں ہمارے پارٹی پارٹی کے تمام ذمہ دار حضرات سے میں ان سے بات کروں گا ان سے مشورہ کروں گا ان کی رائے حاصل کروں گا اس کے بعد ہم کو فیصلہ کریں گے یقینہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے ہم کریں گے سر یوگی آج تیناب نے یہ کہا ہے کہ بھاگیا نظر کا بھاگیا دے اب شروع ہوا ہے اور جی پی نڈا نے بھی یہ کہا ہے کہ پوینٹی پوینٹی پی میں بی جے پی کی سرکار ہوگی کیسی آر کی طرف سرکار وہاں نکالیں گے آپ اس پر کہتے ہیں اب ظاہر ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے نا بھئی جہاں پر یوگی آئے تھے کیا ہوا ٹائنٹائے ہو گئے سرجیکل سٹرائک بولے تھے اول سٹی کے اوپر اب ڈیموکریٹک سٹرائک ہو گیا بی جے پی کے اوپر یہ تو ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں امپریقل ایویڈنس آپ کے سامنے ہیں ہم تو یوگی اجتیناس سے یہی کہیں گے کہ آپ تو ممبئی گئے تھے زیادہ ایکٹنگ مت کریے حقیقت کی دنیا میں آ جائیے اور جو ظلم وہاں پر دلیتوں پر کیا جا رہا ہے اس کو ختم کریے جو خوانین آپ کانسٹیوشن کے خلاف بنا رہے ہیں وہ روکیے اور مجھے یقین ہے کہ کیسی آر گو ہمارے اپوزٹ پارٹی کے ہیں مگر ایک بات ماننا پڑے گا ایک ریجنل فیس ہے اور وہ ریجنل فیس آج بھی امپورٹنٹ ہے کل بھی امپورٹنٹ رہے گا اور تھوڑا سا اگر وہ لوگ جو بھی ان کے چیزیں صحیح کرنا ہے کر لیں گے تو ہی سٹل ای ویری امپورٹنٹ انہا ایم ام شور کہ کیسی آر جو ہے وہ بی جے پی کے اوپر بہت بڑے بھاری پڑیں گے آنے والے وقت میں تو کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے آہ اگر میں یہ کیسی چاہیے دوں میں ابھی آپ سے کہا ہوں میڈم کہ ذرا تھوڑا سانس لینے دیجئے تھوڑا ہم کو اپنی اتنی بڑی کامیابی ہم کو ملی ہے تھوڑا ہمارے تمام پارٹی کے ذمہ داروں سے ہم کو اپنی ان کی خوشی کا حصہ بننے دیجئے اور کل صبح میں ہم تمام پارٹی کے ہمارے ذمہ داروں سے ایمیلیز ہیں ایمیلسیز ہیں سینئر ہمارے پارٹی کے لیڈرز ہیں ان تمام سے بات کریں گے مشورہ کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تک پہنچائیں گے سر آپ نے اپنے گھر ہیدراباد پہ اپنی بیجی جب جناہ پرٹار کروے تھے کہ بیجی پی کو یہاں پر کمپلیٹی لیڈرک کیا جانا تھے لیکن آپ کی کے گھر میں بیجی پی نمبر کہاں 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 دیکھئے آپ لوگ نیشنل چینل پہ آپ کو بڑی محبت ہو گئی ایسا ہو دینا ہوئے اسی ہی کے گھر میں میرے گھر میں کون جیتا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ میرے انگانہ میں تمہارا کامی نہیں ہے آرے نہ آپ دیکھیں سنیں آپ بتائیے چلیے میرے گھر میں کان جیتے نہیں نہیں سنیں ایک بات سنیں آپ جب کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیے کونسی جگہ پر ہم تو جہاں جہاں یوگی گئے وہاں ہرائے جہاں امیچھا آئے وہاں ہرے آپ نے کہا تھا پرانے شہر میں سرجیکل سٹائک کریں گے ہم نے کہا ڈیموکرٹک سٹائک کریں گے ڈیموکرٹک سٹائک ہو گیا اب نیشنل میڈیا کو بی جے پی کے باجہ بجانے کا اتنا شوق ہے تو بجائیے آپ مگر ہمارے کھندے پہ رکھ کر باجہ مت بجائیے آپ کھل کر کہیے کہ ہم بی جے پی کی بینڈ پارٹی ہم باجہ بجا رہے ہیں ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بی جے پی کا جو پوزیشن تھا وہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم آپ کو بگ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہیدراباد پارلیمنٹ سیگمنٹ میں فورٹی فور منصفل ڈیویشنز ہیں پان سال پہلے بھی ہم نے تھٹی فور پر لڑا تھا تھٹی تری جیتے تھے اس بار بھی ہم تھٹی فور لڑے ہیں تھٹی تری جیتے ہیں اب آپ بتائیے آپ لوگ تمام ماشاءاللہ سے آئنسٹائن کے خریبی دوست ہیں میتہمیٹکس میں آپ لوگ بہت اچھے ہیں ہم تو ویک ہیں اسی لیے ہم پولیٹکس میں آپ بتا دیجئے کہ یہ نمبر صحیح ہے غلط ہے سر آپ ہمیسا ہیدراباد اور سیلنگانہ کی جو فیبرک ہے گنگا جمنی سہجید ہے اس کی وقالت کے مدد نظر آپ ویج پی اور سرکہ پر ساکتوں کو روکنے کی بات کرتے رہے ہیں اسی کے مدد نظر آپ دیار کو بھی صحیح کرتے رہے ہیں کئی چناؤں میں مطلب لوگ سبا اور بھیدان سبا اس میں تو نہیں تھا نا کوئی لائن سمبھا رہا ہے نہیں نہیں اس میں نہیں تھا تو کیا بی جے پی کو روکنے کے لیے جیسے آپ وقالت کرتے ہیں تو کیا آگے ہاتھ ملا سکتے ہیں کیونکہ یہ آنڈھی ہے جیسا بی جے پی آپ آنڈھی بولتے ہیں بی جے پی آسمان دیکھیں کتنا صاف ہے اتنا اچھا موسم ہے نہ ہوا دیکھئے سنیے 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 یہ لفظ آنڈھی کا کیا مطلب ارے بھائی اگر آنڈھی ہوتی تو ایمل سی کیوں ہار گئے مہاراشترا میں آنڈھا میں آرے آنڈھا جی آرے بھائی عوام کا فیصلہ ہے مگر ذرا الفاظ کا استعمال جو ہے نا ذرا اس کے اوپر دیکھ کر کریے آنڈھی آنڈھی کہاں آنڈھی ہے بھائی ارے بھائی توفان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کہاں آنڈھی کی بات کر رہے ہیں سر آپ چارمیزار کی تو بات ہو گئی کیا آپ کو آپ کل کرتا ہے کہ ہور ابریس پر پوچھ کریں گے سر نہیں الیکشن لڑنا تو پرساد صاحب میرے لیے ضروری ہے میں جب تک زندہ رہوں گا میں الیکشن لڑتا رہوں گا اور مجھے جیتنے سے یا ہارنے سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے لڑنے سے مطلب ہے اور میں لڑوں گا اب رہا سوال آپ کے سوال کا جو سپیسیفک جواب ہے اب الیکشن سے ہم لوگ تھوڑا ہیدر آباد کے الیکشن سے فارغ ہو چکے ہیں اب بیٹ کے بات کریں گے آنے والے ایک چھ سات دن میں اور پھر انشاءاللہ پھر اپنا سفر شروع سفر شروع سر یہی فارمولا آپ بینگال میں مطلب آپ آپ نے کہا نہیں سمیت 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 دیکھئے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ ان پٹیکلور آپ تمام سے کہوں کہ کیرلا میں اور آسامے میں نہیں جاؤں گا یہ میرا ایک ڈیسیشن ہے اور ہم اس کے پابند ہیں وہاں پر بدردین اجمل صاحب کی اے اے ڈیو ایف ہے آئی ایو ایمل کیرلا میں ہے ہم وہاں جا کر ان کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اگر کبھی ان کو غلطی سے میری ضرورت پڑ گئی مجھے سے دیوانے کی تو وہ مجھے کال کر لے میں آ جاؤں گا نو پرابلم سر مطلب سر بی جے پی اے بھی کہا رہا ہے سر یہ بی جے پی بی جے پی اے بھی سر بی جے پی نہیں نہیں میں کیرلا اور آسام کی بات کر رہا ہوں ویس بینگا ٹیمل نادو میں تو لاسٹ ٹائم لڑے ہم لوگ ایک سیٹ لڑے تھے وانی ام باڈی کی سیٹ لڑے تھے ہم لوگ ایک بلکل ٹیمل نادو میں لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے سر بی جے پی ادھر بھی وہ رائٹ سائٹ بہت اگر لیفٹ لیفٹ سائٹ بھی ہے سر بی جے پی یہ کلیم کرتا رہا کہ مائم کا اور میلی جو ٹی آر ایس کا آئر لائنس ہے مطلب ایشیو بیس جو سپورٹ تھا وہ روم کے اندر ہی رہا ہے تو مطلب سر یہ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی کو یہ معلوم کہ میں ٹائلیٹ میں جا رہا ہوں تو کیا ہو رہا کیا بات ہے جس طرح سے یہ مجھے اٹھائے گئے تھی اس بار بی جے پی کے دوبارہ جس طرح کا دروی کرن کیا گئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کیا ہے اور آنے والے چنام ہے جو اسے اور جانا مجبوطی کے ساتھ پیش کرے گی بی جے پی میرے کونسٹینسی میں تو کام نہیں کیا سنے 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 سارجیکل سٹائک بولے اول سٹی میں تیس ہزار روہنگیا بولے پورے پرانے شہر کی جنتہ چاہے وہ ہندو رہو یا مسلمان رہو بنگالی رہو دلیت رہو بیک پٹ کلاس کے رہو ہمارے مارواری کمیونیٹی کے سب بولے کہ نہیں نو سرجیکل سٹائک اونلی ڈیموکریٹک سٹائک چلے گا اور یہاں سے ہم نے بی جے پی کو ہرایا سر اب اب دوسری جگہ کا یہ ایک منصفل الیکشن ہے مجھے یقین ہے کہ مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ کیٹی رامرو مسٹر کیٹی رامرو جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے پی سی میں کچھ باتیں کہیں ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ایک کیچ اندر شکرہ بہت ہی منجیوے سیاستدان ہے وہ ڈائریکٹ ہر چیز کا چارج لیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور ان کے پارٹی کا معاملہ ہے اب جہاں تک بی جے پی کا معاملہ ہے وہ تو یہی بات کرتے آئی گی نا کہ روہنگیا بنگلہ دیشی افغانی اور سرجیکل سٹرائک جنہ تو یہ سب ریجیکٹ ہو گیا جس کو جنہ بولے پبلک بولی جنہ نہیں وہ ہمارا جنہ وہ ہمارا جنہ مرنا ہمارا ہے ہمارا اعتماد ہم پر کیا ہم کوٹ دیا تو یہ تو چلتا ہے بی جے پی کا اپنی لائنگویج کہاں بدلے گی بی جے آپ دیکھئے اب ایسا ہے نا میڈم اب کسی کے گھر میں کل صبح میں بھینس یا گائی دودھ نہیں دیں گی میرے کو بول دو آپ میری میں ذمہ دار ہوں صبح کل مرگی پکارے گی نہیں صبح چار بجے ارے شاید اوہی سی یہاں سے گیا ہوگا ارے چھوڑ دیجئے نا کہنے ہر چیز میں آپ لکھیں اوہی سی کے گھر میں ایسا ہوا ارے میں کہیں کہاں ذمہ دار ہوں میرے گھر کا تو میں ریکارڈ پیش کر دیا آپ کو اب دوسروں کو بتانا پڑے گا کب تک آپ لوگ ہم کو استعمال کریں گے بھائی دلی کے سٹوڈیو بیٹھ کے اوہی سی اوہی سی چارے بھائی چھوڑ ہی ہم کو ہمارا ریکارڈ سامنے ہے ہم لڑے ففتی ون اگر ہم لڑ لیتے اسی تو کیا ہوتا آپ یہ ہاں یہ بھی تو سنچو آپ سر بیجے پی 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 جہاں ایم آئی ایم کانڈیڈیٹ نہیں تھا وہاں اوہی سی اور ایم آئی ایم کو ٹارگیٹ کر رہی اور یہ اس کو ملا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے کر پولرائز کیا ارے آپ میرے کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ کب تک میرا نام لیتے رہیں بیجے پی آپ کو نہیں آپ ماشاءاللہ سے آپ انبائس تے میرے کو معلوم نہیں مگر کب تک میرا نام لیں گے آپ میرا نام کب تک لیں گے بھائی وہاں پر جہ 51 سیٹ مگر میں 44 جیت رہا ہوں آپ میرا نام کیوں لیں گے بھائی مجھ سے پوچھ یہ نا کہ آپ سات سیٹ پر کیوں ہارے وہاں پر کتنے جگہ بی جی پی جی بتا دی جی ہم بولنے تیار ہے آپ مگر ہر جگہ پر اسد الدین وی سی ایم 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 کر نا جو بھی کر رہے ہیں وہ غلط ہیں اور اگر کر بھی رہے ہیں تو ان کا نیگٹی ووٹ ہے وہ کبھی بھی چینج ہو جائے گا دیکھنا آپ سر اگر آپ پیاریس کے پاس جائیں گے یا پیاریس آپ کے پاس بلائی ہاتھ ملاتے جی ایم سی الیکشن میں ابھی جو ہوا ہے سر ابھی اگر ان کے پاس تیس ایکش 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 نہیں میں آپ سر ایکویس کرو گاڑی میرے گاڑی بیٹھو آپ آج کل تو لوگ گاڑی میں رکھ کے ہاتھ ملا رہے اس کو بھی آپ لوگ چلا رہے وائرل بنا رہے ارے کیا بات ہے کوئی بات سنیے سنیے ایک بات سنیے یہ پور الیکشن کیمپین میں میں خود اپنی موٹر سیکل پر ساڑھے چھ سو کلومیٹر پھی رہا ہوں اب بولو آپ اور سکسٹی فائی پبلک میٹنگ ایڈرس کیا میں اب رہا سوال کہ آپ کا نہیں نہیں میری گاڑی اچھی ہے میں آپ تمام کو دعوت دوں جہاں تک میئر ڈپٹی میئر کا سوال ہے آپ ٹائم دیجئے کل کل ملیں گے تھوڑا خوشی کا موقع ہے تھوڑا اس کو نہیں گاڑی نہیں میری گاڑ دیکھئے دیکھئے سنیے جہاں تک ایم آئیم پارٹی کا جو ڈیسیشن ہوگا وہ میں پھر سے آپ کو ریٹی ہم لوگ بیٹھیں گے بات کریں گے اس خط بتائیں گے آپ کو جلدی کیوں آپ کو ہے ہیڈ لائن یوز آپ جب بنائی ابھی کیوں بنائیں گے سر آپ کے لئے خوشی کا موقع ہے بہت خوش ہے نہیں 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 دیکھئے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہے نہیں کیا بولنا چاہ ارے بھائی صاحب یہ تو اس رات کو تو گزرنے دیجئے کل صبح کا سورج نیا نکلے گا کل بات کریں گے بات کر کے پارٹی میں کیا ہوگا کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے ہم کہاں چھوڑ کے بھاگیں گے آپ کو فکر مت میرا فون آپ رکھ لو صبح تگر آپ سو گئے تو آپ میرے کو صبح لکھ دو آپ رکھ لیجئے فون میں دن ہے آپ کے میرا فون ایک سوال پچھلے سوال سوال ایک سوال پچھلے لوت کی ہے ات کا آپ کو دکھ ہے آپ پچھلے نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہو نا کہ یقینا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ کے چندر شکر راؤ ایک ناصف تیلنگانہ بلکہ ساؤت انڈیا کا ایک بہت بڑا پولیٹیکل چہرہ ہے اور وہ جب سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں وہ دیکھیں گے ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا کرنا چاہیے کیسا کرنا چاہیے ٹی آر ایس ابھی بھی تیلنگانہ میں رولنگ پارٹی کے ساتھ ساتھ ایک فارمیڈبل پولیٹیکل پارٹی ہے اور ایک تیلنگانہ کی جو ریجنل سنٹیمنٹ ہے وہ اس کو رپریزنٹ کرتی ہے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور یقین ان کو نہیں ملی وہ نیلی فارٹی ٹو فارٹی تری سیٹ پر ان کو ناکامی ملی مجھے یقین ہے کہ اس کو دیکھیں کیونکہ اس عدمی کا پولیٹیکل جرنی میں جانتا ہوں جب میں امیلے تھا اکیلا اسمبلی میں جب سے ان کو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھیں گے سر جس پارٹی کی آپ سر ایک سو سر ایک سو سر سر ایک سو سر جس سر جس پارٹی کی آپ مخاربت کر رہے ہیں وہ پارٹی جو ہے چار سے پیٹالیس ہو جاتی ہے سر ایک سر ایک سر ایک سر ایک سر ایک انگلیش میں بولی انگلیش میں سو today the results of جی ایچ ایم سی منصف elections have come out I want to thank the people of Greater Hyderabad Municipal Corporation and all the people who have come out and noted on the polling day I was hoping and expecting that the polling percentage would be more higher but anyway the people have come out and noted and I am very grateful and thankful to them that despite covid and corona still being there they have come out and noted for their respective political parties I am thankful to the almighty majestic Allah subhanahu ta'ala for his great blessings and I am also thankful to the people of Hyderabad the voters of those 44 municipal wards where MIM party could regain them I am extremely thankful and I have no words to thank my party members my MLA's my MLC's my colleague who had come down and campaigned here and to all of them whose hard work and Alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala and the people of Hyderabad have rewarded us we were able to retain the 44 municipal wards out of the 51 we had contested and this is the highest strike rate of a political party and let me also please remind you that five years ago MIM had contested 60 municipal wards and we could win 44 this time we contested 51 we could win 44 and to all the national channels I would urge them to listen to what I am telling now that in the Hyderabad parliament constituency which also includes the heart of Hyderabad where BJP said we will do a surgical strike the people of old city have done a democratic strike on the BJP and sang paribar in the Hyderabad parliament constituency there are 44 municipal wards MIM party contested 34 and we won 33 this is the same number which we contested five years ago and now it is the same number in Chivalla parliament constituency we contested two municipal wards we again retained them Alhamdulillah in Malkaj Giri parliament segment we contested three municipal wards we could not win in Sikandrabad parliament constituency MIM contested twelve municipal wards we won nine that is the exact position of the victory of MIM party and thirdly I have spoken to all my newly elected municipal corporators I have congratulated them and I have reminded them that it is their victory has been possible only because of the almighty God the hard work put in by all the MIM members and because of the orders of their respective wards and I have told them in clear terms that their work should start from tomorrow onwards and they should try and fulfill the promises that have been made by the MIM party to the electorate of that respective municipal wards and may also tell you that this victory also shows that MIM party's continuous work of being in the midst of the common man representing them being in their happiness helping them when they are in trouble and helping them whenever they required any helping hand that is why the MIM party could retain 44 municipal wards tremendous human work was done by MIM MLA's MIM members during the lockdown period wherein MIM MLA's and members they took a huge risk on their lives and during the peak of corona we were able to distribute whatever we can from our side to not only people of Hyderabad and Sikander Abad but even to migrant laborers and also when the unfortunate floods took place in Hyderabad those three days the MIM Kader MIM MLAs everyone were out there on the streets on those inundated areas where thousands of houses were submerged in water we were doing our utmost best and people have seen that it is the only party in Hyderabad whose offices are open six days a week where MLAs corporators MPs sit in front of the people and address them and meet them and they are very accessible as compared to other political parties as far as the election of mayor and deputy mayor is concerned we want to sever this moment of our victory and we are thankful to the people of Hyderabad in all humility I salute them and I have no words to thank them but we will tomorrow I will be meeting my party MLAs my party MLCs my senior leaders we will be speaking to them I will be asking for their views and their advice and accordingly we will take a decision and definitely we will let you know so this is what I have to tell you as far as today's electoral verdict of Greater Hyderabad Municipal Corporation is concerned people have done democratic strike on the BJP party and after massive aggressive campaign big guns like big faces who have landed in Hyderabad city have replied to them have told them that you cannot demean the people of old city in this way and they have given a proper beffetting reply to BJP and that is why you see in Hyderabad parliament constituency the BJP have lost badly as far as MIM is concerned and I am thankful to the people of old city and please stop using these terms like big guns that gun gun what is that gun this is democracy gun will not work ballot will work and that is why if you are 100% increase from last year how do you see that big jump from the BJP yes it is a verdict given by the electorate of Greater Hyderabad Municipal Corporation but I am not privy to the affairs of BJP or TRS but I can tell you as a student of politics that K. Chandrasekhar Rao is a formidable political face of South India and he represents the ideology and hopes and aspirations of all the Telanganites of their regional Telangana feeling and I am sure that he will look into all what has what wrong has happened and the little I know of KCR I am sure that he will rectify those things and he is still the face of Telangana and its ideology No sir you as an MP of Hyderabad how do you see this jump that is what I am asking because you have seen this for decades now so how do you see this jump all of we have seen this jumping jacks jack in the box always happen doesn't matter it has happened you know but as far as I am concerned we have contested 51 seats you know so one what is that saying one bird does not make a summer so it doesn't matter they will people of Hyderabad are very sharp very shrewd and I'm sure that this is just a one time victory for BJP in municipal elections though they can claim everything now because they have won some seats but definitely in the long run you will see that things will definitely improve and their increase which you are saying jump and whatever it is but it will come down no no as far as contesting in West Bengal is concerned we will now I am free from the elections of GHMC I will speak to my people from from West Bengal and then we will decide what is wrong in contesting you must contest elections a political party must contest elections see I am not afraid of losing elections I have said this many times and we will decide what to do anything else thank you so much good night